تو چلے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آخر کار کس طریقے سے ایک ہارڈس کے ذریعے دیرہ کھلے کر کچھ اور بڑی خلاصے ہو سکتے ہیں دراصل ہریانہ پولس کے ہاتھ ایک ایسا سراغ لگ گیا ہے جو رام رحم کے دیری کے تمام پراپٹی حوالہ کاربار سے جڑے ہوئے کئی اہم خلاصے کئی جو راز ہن سے پردہ فاش کر سکتا ہے اس سراغ کو نستنابوت کرنے کی بھی پوری کوشش کی گئی تھی باوجود اس کے پولس نے سراغ سے وہ تمام جانکاریاں جھٹالی ہیں جو اس میں موجود تھی کون سا ہے یہ سراغ اور کیا کیا خلاصے ہوئے ہیں پولس جانچ میں آپ ذرا دیکھیں ہریانہ پولس کے ہاتھ لگا رام رحم کے کالے کارناموں سے جڑا ایک اہم سراغ اس سراغ کو کھاک کرنے کی ہوئی کوشش یہ سراغ کھولے گا رام رحم کی پروپرٹی اور حوالہ کاروبار کا سارا کالا چٹھا دیرہ پرمک رام رحم کی کہاں اور کتنی پروپرٹی ہے رام رحم کا حوالہ کاروبار سے کیسے اور کتنا تھا کنیکشن یہ سوال ابھی تک پولس کے لیے ایک انسلجی پہلی بنا ہوا تھا لیکن اب ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی راہ پر ہریانہ پولس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس کڑی میں ہریانہ پولس کو ایک ہارڈ ڈسک ملی ہے جس میں گرمیت رام رحم کی سات سو کروڑ سے زیادہ کی پروپرٹی اور حوالہ کاروبار کی پوری ڈیٹیل ہے دیرہ سچا سودا کے الگ الگ علاقوں میں ریڈ کے دوران یہ ہارڈ ڈسک برامت کی گئی ہے اور اس ہارڈ ڈسک کو جلا کر ڈیمیج کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود پولس نے ہارڈ ڈسک کو ریکوور کر لیا ہے اور اس سے ڈیٹر نکالنے میں بھی سفلتہ ہانسل کر لی ہے اس ہارڈ ڈسک میں یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ دیرہ سچا سودا کی اور سے کسے کتنے رکم دی گئی تھی اور کتنے روپے کہاں پر انویسٹ کیے گئے اس کے علاوہ دیرے کے ہتھیاروں کی بھی جانکاری اس ہارڈ ڈسک میں موجود ہے دیروں میں ریڈ کے دوران کئی جگہ فٹے یا جلے ہوئے ڈاکیمنٹس ملے تھے اسی دوران پولیس کو ایک دیرے کی آئی ٹی سیل کے ساتھ لگتے لوکر کے پاس سے یہ ہارڈ ڈسک ملی اس ہارڈ ڈسک کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش ہوئی تھی لیکن زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا پولیس نے اس ہارڈ ڈسک سے ڈاٹا نکالنے میں کامیابی حاصل کی اس ڈسک کے اندر حوالہ سے لے کر بابا کی پروپارٹی اور کاروبار کی ڈیٹیلز موجود ہیں یہ ڈاٹا بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس ہارڈ ڈسک میں رام رہیم کے ہتیاروں کی بھی جانکاری موجود ہے یہ ہارڈ ڈسک انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کو سوپی جائے گی اس کے علاوہ پولیس جانچ میں کچھ اور اہم کھلاسے بھی ہوں ہیں پولیس جانچ میں ان چار لوگوں کی ڈیٹیلز سامنے آ چکی ہے جنہیں رام رہیم نے نپنسک بنایا تھا ان چار لوگوں میں پنچکلا دنگے کے ماسٹرمائنڈ کا نام بھی شامل ہے ان چاروں کو نپنسک بنانے کی پشٹی ان چاروں کی میڈیکل ریپورٹ اور قبول نامے سے ہوئی ہے ان چاروں کی قبول نامے کی مطابق انہوں نے ڈیرہ فرمک کے کہنے پر ہی سرسہ میں نپنسک بنانے کا آپریشن کروایا تھا سال دوہجار سے دوہجار پانچ کے بیچ تیرے میں چار سو سمرتکوں کو نپنسک بنانے کا ماملہ سامنے آیا تھا آروپ لگے تھے کہ بابا اپنے قریبیوں کو ہی نپنسک بناتا تھا ان کیسوں کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے ہریانہ پولیس کے ڈی جی پی نے سی بی آئی کو اس بارے میں جانکاری دے دی ہے پولیس ان لوگوں کی لسٹ میڈیکل ریپورٹ اور قبول نامے اب سی بی آئی کو دے گی پولیس ان چاروں کو سی بی آئی کے حوالے بھی کر سکتی ہے سی بی آئی انہیں بطور گواب پیش کر سکتی ہے ان چاروں ڈیرہ سمرتکوں کو سی ٹی نے دنگا بھڑکانے کے آروپ میں گرفتار کیا تھا یہ چاروں پنچکولہ میں دنگا بھڑکانے کے لیے سترہ اگست کو ہوئی پہلی مٹنگ اور پچیس اگست کو دنگا بھڑکانے میں شامل ہیں انیل کمار ٹوٹل نیوز چندگر